بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس اینالوگ الیکٹونکس میں ہم نے موڈلیشن والے ٹاپک کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے ایمپلیچوڈ موڈلیشن میں دیکھا کہ کیا کیا ٹرمز استعمال ہوتی ہیں آج ہم اس کا سب سے پہلے جو ہے وہ ایک mathematical analysis کریں گے اور اس analysis سے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ mathematically جو ہے ویجولائیز کر سکتے ہیں ایمپلیچوڈ موڈلیشن کو اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی پاور جو ہے وہ ہمیں apply کرنی پڑتے ہیں کتنی پاور جو ہے وہ consume کرتا ہے ایمپلیچوڈ موڈلیشن سگنل تو اس کا مطب ہے ہم نے اے ایم یعنی جو ایمپلیچوڈ موڈلیشن اس کا analysis کرنا ہے اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس جو ہیں وہ دو سگنل ہیں ایک سگنل ہے کیریئر سگنل یہ ہے ای سی سمال ای کا مطب ہے یہ اس کی instantaneous value ہے اور آپ جانتے ہیں sinusoidal اگل سگنل ہو تو ہر instant پہ اس کی ایک نئی value جو ہے وہ ہوتی ہے تو یہ آئے گی e c capital e جو ہے وہ اس کی maximum value جو ہے جس کو peak value بھی کہا جاتا ہے یا amplitude بھی کہا جاتا ہے وہ ہے ساتھ آجے گا sine of 2 pi fc into t اور یہ 2 pi fc into t ہے آپ اس کو omega t لے سکتے ہیں ایمپلیچوڈ کو میں اے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے جب last topic discuss کیا تھا اس میں ہم نے percent modulation بڑا تھا کہ ہم signal کے amplitude divided by carrier کے amplitude کی جو ratio ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں modulation index کہا جاتا ہے یا percent میں اگر ظاہر کر دیں تو اس کو percent modulation جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو وہاں سے ہم جو ہے وہ اس e c کی جگہ a use کر رہے ہیں اور ساتھ آجے گا sine of omega t omega کس کے برابر ہے 2 pi f کے برابر ہے یہ جو 2 pi f into c ہے fc یہ جو ہے وہ omega اب اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ signal بھیجنا ہے جو modulating signal ہے یعنی جو ہمارا information signal ہے وہ بھی ہم کیا کرتے ہیں ہمیں کسی sinusoidal wave کی شکل میں جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی ایک peak value ہے جس کو e m کہہ دیا m means modulating signal اور اس کی بھی کوئی نہ کوئی frequency ہوگی میں اس کو کہہ دیتا ہوں اس کی جو frequency ہے وہ ہے fm اور ساتھ t جو ہمارا modulating signal تھا اس کا amplitude ہم نے b کہا ہے تو میں نے یہ e m کی جگہ b لکھ دیا sine of جیسے ہم نے 2 pi fc کو omega کہہ دیا اس طرح یہ جو 2 pi into fm ہے اس کو ہم p کہہ دیتے ہیں small p کہہ دیتے ہیں یعنی یہ angular frequency ہے carrier signal کی یہ p جو ہے angular frequency ہے ہمارے modulating signal کی اب ہم نے یہاں پر کہا تھا کہ جو ہمارا combined signal ہوگا اس combined signal کو ہم کہہ دیتے ہیں e جو ان دونوں کی mixing سے حاصل ہوگا لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ amplitude modulation میں جو carrier wave کا amplitude ہوتا ہے وہ modulating signal کی variation کے ساتھ کیا ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے اس کا مطب ہے اب جو ہمارا mixed signal ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہوگا sine of omega t variation کس چیز میں آنی ہے variation آنی ہے کس میں amplitude میں پہلے carrier کا amplitude کتنا تھا a تھا اب کیا ہوگا اب یہ a نہیں رہے گا یہ بن جائے گا a plus em آپ جانتے ہیں sine of omega t کے ساتھ جو چیز multiply ہو رہی ہو وہ اس کا amplitude ہے یہاں پر sine of omega t کے ساتھ کیا multiply ہو رہا ہے a plus em a تو original اس کا amplitude تھا اب em کا مطب ہے جو ہمارا modulating signal ہے اس میں جب positive cycle آئے گا تو ہمارے original signal کے amplitude میں اضافہ ہو جائے گا اور negative cycle آئے گا تو اس میں کمی آ جائے گے آپ کے پاس تو اس کا مطب بھی ہوا کہ اب آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں a em کی جگہ کیا لکھیں گے em کی جگہ لکھیں گے b sine of p into t اور ساتھ آ جائے گا sine of omega t اس کو ذرا multiply کر لیں a الگ multiply ہو جائے گا یہ بن جائے گا a sine of omega t b الگ multiply ہو جائے گا یہ بن جائے گا sine of omega t into sine of p t یہ آپ کے پاس جو ہے situation بن گئی اب آپ جانتے ہیں یہ آپ نے mathematics میں پڑھی ہوئی ہے sine of a into sine of b تو میں a اور b تو use کر چکے ہیں سمبل ہم alpha بیٹا use کر لیتے ہیں sine alpha into sine بیٹا وہ کس کے برابر ہوتا ہے یہ برابر ہوتا ہے cos of alpha minus beta minus cos of alpha plus beta divided by 2 same situation یہاں پر ہے sine of omega t sine of p t یہ سارا کچھ alpha ہے یہ سارا کچھ beta ہے تو ہم اس کو لکھیں گے a sine of omega t یہ additive آ جائے گا یہ b sine of alpha sine of beta تو sine of alpha minus beta ہو جائے گا پھر sorry cos of alpha minus beta ہوگا پھر negative sine cos of alpha plus beta divided by 2 تو یہ over 2 کو تو میں یوں لکھ رہا ہوں اور ساتھ میں لکھ رہا ہوں cos of alpha minus beta پھر اس میں تھے یہ minus کریں تو آپ لکھیں گے omega minus p into t minus sine cos of alpha plus beta omega plus p into t ہا جائے گا اب آپ اس کو یوں لکھتے ہیں a sine of omega کی جگہ اب میں پھٹ کر رہا ہوں 2 pi fc into t یہ b by 2 ویسے ہی اب یہاں سے یہ تو percentage میں ظاہر کر رہے ہیں اگر فرض کریں میں اس کو percentage میں ظاہر نہیں کرتا just like modulation index کی طرح تو یہاں سے آپ b کی ویلیو نکال سکتے ہیں b کی ویلیو کس کے برابر آ جائے گی یہ آ جائے گی m into a کے برابر تو یہاں پر b کی جگہ آپ کیا پٹ کر دیں m into a پٹ کر دیں cos of omega minus pi omega کس کے برابر تھا 2 pi fc p کا مطلب تھا 2 pi fm 2 pi کامل لے لیں اندر آ جائے گا fc minus fm اور ساتھ t آ جائے گا پھر یہ b over 2 m a over 2 multiply ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ negative sign ہے cos of اب omega اور p دونوں کی جگہ اس کی ویلیو پٹ کریں 2 pi کامل لے لیں تو آ جائے گا fc plus fm into t اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس mathematical form آئی ہے اس میں تین sinucidal terms ہیں ایک پہلی والی sinucidal term جو کہ fc فرقوینسی والی ہے یعنی actually میں یہ کہا ہے carrier wave ہے اور اس کا جو amplitude ہے وہ کس کے برابر ہے exactly ایک ایک والی ہے اس کے علاوہ ایک lower side frequency جس کو ہم نے last topic میں lsf کہا تھا جو carrier frequency سے کم frequency یہ وہ ہے fc minus fm اور اس کا amplitude دیکھیں یہ اس کا amplitude ہے یہ کس کے برابر ہے m a over 2 اور آپ جانتے ہیں m کی ویلیو ہم نے کہا تھا maximum ہم جو use کر سکتے ہیں 100 100 super distortion start ہوتے ہیں یعنی ہمارا signal recover نہیں ہوگا receiver end کے اوپر تو m کی ویلیو اگر 1 ہو maximum یعنی 100% means 1 to a by 2 اس کا مطلب ہے lower side frequency کی جو amplitude ہے وہ اس carrier کی amplitude سے half ہوتا ہے upper side frequency usf وہ ہے fc plus fm اور اس کا amplitude بھی کتنا ہے m a over 2 اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کل جب modulating signal دیکھا تھا تو ہم نے کہا تھا اس میں 3 components ہوتے ہیں 1 carrier wave ایک lower side frequency ایک upper side frequency اور اگر ایک impure signal ہو pure sinusoidal نہ ہو ہماری آواز کا spectrum ہو تو ایک carrier frequency ہوگی ایک upper side band ہوگا اور ایک lower side band ہوگا تو اس کیس میں ہم نے simplicity کے لئے جو ہے وہ sinusoidal wave لی تھی یہ آتید آگئے اب اگر آپ کے پاس یہ والا جو signal ہے اس کا ہم time domain میں جو graph بنائیں وہ ہم نے کل دیکھا آج ہم اس کا graph جو ہے وہ بنائیں گے وہ ہوگا frequency domain میں اس کا مطلب ہے اس میں 3 components موجود ہیں پہلا جو component ہے اس کی frequency ہے fc جو کہ carrier frequency اور اس کا جو amplitude ہے وہ ہے a دوسرا یہ upper side frequency یہ ہے fc پلس fm اور اس کا جو amplitude ہے وہ کتنا ہوگا m a m a over 2 اور یہ تیسری lower side frequency fc وہ کیا کرتا ہے سب سے زیادہ پاور کنزیوم کرتا ہے کون سا signal کام پاور کنزیوم کرتا ہے اور اس میں سے جو نیٹ پاور ہے وہ ہمیں کتنی required ہے یعنی ایکچلی میں ہم اب دیکھنا چاہ رہے ہیں پاور پاور ریلیشن کو اب ایکچلی میں پاور کیا چیز ہوتی ہے آپ جانتے ہیں انٹینسٹی انٹینسٹی ہوتی ہے پاور پر یونٹ ایریا تو یہاں سے اگر آپ پاور کی ویلیو نکال لیں p is equal to i into a اب a کا مطلب ہے ایریا اگر فرض کریں ایک آپ نے ایک انٹینہ لے لیا ہے تو اس کا جو ریڈیٹنگ ایریا ہوگا وہ almost constant رہے گا تمام جو ہے وہ کمپونٹس کے لئے جس کا مطلب ہے پاور جو ہے ایکچلی میں وہ کس چیز کے directly proportional ہوتی ہے انٹینسٹی کے اور جو انٹینسٹی ہوتی ہے کسی بھی سگنل کی وہ کس چیز کے directly proportional ہوتی ہے وہ proportional ہوتی ہے amplitude کے سکیر کے اب جو ہمارا سگنل تھا ہمارے سگنل میں تین کمپونٹس ایک کمپونٹس تھا کیریئر فرکوینسی جس کا امپلیچوٹ تھا ایک اور دو کمپونٹس کون سے تھے دو کمپونٹس تھے جن کا امپلیچوٹ کتنا تھا m a over 2 اور m a over 2 جو کہ upper side frequency اور lower side frequency ہے ٹھیک ہے یا اس کو b over 2 بھی کہا جا سکتا جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ b کس کے برابر ہوتا ہے m into a کے برابر ہوتا ہے خیر اگر کی فرکوینسی آپ نے لے نہیں ہے تو وہ کس کے directly proportional ہوگی intensity اور intensity کسی کس کے directly proportional ہوتی ہے amplitude کے تو اگر میں یہاں پر لکھوں proportionality کی جائے گا equality sign تو کوئی constant بھی لانا پڑے گا ساتھ یہ constant ہے amplitude کا scale carrier کا amplitude کتنا ہوتا ہے a تو پی سی کس کے برابر آ جائے گا k into a تو یہ ہمارے پاس power ہے کس چیز کی carrier کی ٹھیک ہے اس کو ہم equation number one کہہ لیتے ہیں اس کے بعد p of upper side band upper side band k upper side band کا جو amplitude تھا وہ تھا m a over 2 جس کو آپ لکھ سکتے ہیں b over 2 lower side band m a over 2 جس کو b over 2 تو آپ اس کا square کریں یہ بن جائے گا k b square over 4 اگر آپ کو lower side band کی power چاہیے وہ بھی سیم ایسے ہی کیونکہ amplitude تو سیم ہے k b square over 4 یہ دونوں side bands ہیں ان دونوں کی power کو add کر لیا جائے تو total power of the side bands آ جائے گی یعنی total power of side bands تو وہ کس کے برابر ہوگی وہ ہوگی side of sorry power of upper side band اور power of lower side band اس کو اور اس کو add کرنا ہے یہ دونوں سیم ایک جیسی ہیں تو دو سیم چیزوں کو add کیا جائے تو وہ double ہو جاتا ہے تو 2 سے multiply کر لیں جب 2 سے multiply کر لیں گے تو یہ وہ بن جائے گا 2 multiply by k b square over 4 اور over 4 پھر کینسل ہونے کے بعد یہ situation جو ہے وہ بن جائے گی آپ کے بعد اب آپ یہاں پر کیا کریں total power دیکھیں total power میں کیا ہوگا power of carrier power of upper side band power of lower side band upper side اور lower side کو آپ نے پہلے ہی add کر لیا ہے اور ان دونوں کو آپ نے کہہ دیا ہے total power of side bands تو ہم add کر لیتے ہیں k a square جو کہ carrier کی power ہے یہ آجے گی k b square over 2 اب آپ b کی جگہ پٹ کر دیں m into a تو یہ بن جائے گا k a square k m square a square over 2 k a square common اندر بچ جائے گا 1 plus m square over 2 یہ آجے گا k a square 2 LCM لے لیا یہ 2 2 plus m square یہ آپ کے پاس آگی total power k a square کیا چیز تھا k a square ہے carrier کی total power multiplat bar 2 plus m square over 2 اس کو میں equation number 5 کہہ لیتا ہوں اب اس equation کو میں تھوڑا سا rearrange کرتا ہوں یہاں سے میں carrier power نکالنا چاہتا ہوں اگر in terms of total power تو 2 ادھر چلا جائے گا اور 2 plus m square over میں آ جائے گا تو یہ آجے گا total power multiplat bar 2 over 2 plus m square یہ آجے گا equation number 6 اب next چیز آپ نے جو ہے وہ نکالنی ہے وہ ہے power of side bands اب دیکھیں side band کی power یہ side band یہاں سے اگر power of side band نکالیں تو اس carrier power کو left side پہ جا کے total power میں سے minus کرنا پڑے گا تو یہ آجے گا total power minus carrier power اب total power کس کے برابر ہے total power تو برابر ہے pc into 2 plus m square over 2 یہ میں نے total power کی جگہ یہ والی value پڑ کر دی question number 5 اس میں سے آپ pc minus کر دیں pc لے لیں اندر بچے گا 2 plus m square over 2 minus 1 آپ اس کا LCM لیں LCM لینے کے بعد LCM obviously 2 آئے گا تو 2 plus m square minus 2 ہو جائے گا تو میں m square over 2 جو ہے وہ directly لکھ سکتا ہوں یہ آپ کے پاس کیا چیز آگئی سائیڈ بینڈ کی پاور آگئی لیکن یہ جو سائیڈ بینڈ کی پاور آئی ہے یہ ان ٹرمز آف کیریئر پاور آئی ہے ہمیں چاہیے ان ٹرمز آف ٹوٹل پاور تو اب ہم کیا کریں کیریئر کی پاور آپ نے دیکھی ہے وہ کس کے برابر ہے وہ ہے پی ٹی یہ جو پی سی ہے نا اس کی جگہ آپ یہ پٹ کر دیں پی ٹی اٹھو ٹو اوور ٹو پلس ایم سکیر ان ٹو ایم سکیر اور ٹو ٹو کو ٹو سے کینسل کر دیں تو یہ آپ کے پاس آجے گی ٹوٹل پاور ملٹی پیٹھ میں ایم سکیر اوور ایم سکیر پلس ٹو ان ٹو سائیڈ بینڈ میں اس کو کوئی comes in کےک کہتا ہوں اب جو سائیڈ بینڈ کی پاور سی اس میں تو دونوں سائیڈ بینڈ جمع ہوئے تھے اپر سائیڈ بینڈ بھی اور لور سائیڈ بینڈ بھی اس کا مطلب ہے اگر مجھے کہا جائے کہ مجھے صرف اکیلے لور سائیڈ بینڈ یا اکیلے اپر سائیڈ بینڈ کی پاور نکال دو تو آپ سائیڈ بینڈ دونوں کی پاور آپ کو پتا ہے اس کو جس 2 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی 1 over 2 m square over m square plus 2 into یہ آپ کے پاس جو ہے equation number 8 آگی اب situation یہ دیکھیں یہاں پر میں یہ اس کچھ چیزوں کو erase کر رہا ہوں یہاں سے اب ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ جو m کی value ہے وہ ہم نے 1 لے لینے ہیں 1 کا مطلب کیا ہوتا ہے 100% اب ہم نے جو ہے وہ total carrier power نکالنی ہے 2 over 2 plus 1 یہ بن جائے گا 2 by 3 multi-plated band اب 2 by 3 کا مطلب ہوتا ہے 0.666 جس کو آپ یوں لے سکتے ہیں 66.6% of total power اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ m کی value 1 رکھیں گے تو جب آپ signal کو transmit کر رہے ہیں اس میں سے 66.6% power کون استعمال کر رہا ہے وہ استعمال کر رہا ہے یعنی carrier next side bands کے پاس total کتنی energy بچیں m کی جگہ 1 put کریں 1 over 1 plus 2 that is 1 over 3 1 over 3 اس کا مطلب ہے 2 تہائی حصہ استعمال کیا ہے carrier نے ایک تہائی کس کے پاس ہے side bands کے پاس اس کا مطلب ہے side bands کے پاس total ملا کے جو energy ہے وہ ہے 33.333% اگر آپ صرف lower side band کی بات کریں یا صرف upper side band کی بات کریں یعنی کوئی ایک side band لیں تو وہ اس کا بھی half ہو جائے گی کیونکہ آپ نے اس کو 2 سے کیا کرنا ہے divide کرنا ہے اس کا مطلب ہے تقریبا جو 17% کے قریب ہے ٹھیک ہے 17 کی جگہ میں یوں 66 33.3 کا half کر دیتے ہیں ٹھیک ہے off اس کا مطلب ہے ہر side band کے بعد تقریبا 16.66% جو ہے وہ energy ہے اب اگر دیکھیں carrier تو 66% power ایسے ہی ضائع کر رہا ہے کیونکہ یہ جو میں صرف اپر سائیڈ بینڈ ٹرانسمنٹ کر دوں یا صرف لور سائیڈ بینڈ ٹرانسمنٹ کر دوں تو ہماری انفرمیشن تو دوسری سائیڈ پہ پہ جائے گی کیونکہ یہ بھی مکچر ہے کیریئر اور موڈولیٹنگ فرکوینسی کا یہ بھی مکچر ہے کیریئر اور موڈولیٹنگ فرکوینسی کا اس لیے اپنی پاور کو سیو کرنے کے لیے ہم کیا کام کرتے ہیں ہم کام یہ کرتے ہیں کہ ہم تین طرح کی جو موڈولیشن ہے وہ کرتے ہیں پہلی موڈولیشن سکیم کو کہا جاتا ہے ڈی ایس بی ایس سی اب ڈی ایس بی کا مطبع ہوتا ہے ڈبل سائیڈ بینڈ اس کا مطبع ہے اپر سائیڈ بینڈ بھی ہم نے بھیجنا ہے اور لور سائیڈ بینڈ بھی بھیجنا ہے لیکن ساتھ کیا لکھا ہے ساتھ لکھا ہے سی اس کا مطبع ہوتا ہے سپریس یعنی کسی چیز کو دبا لینا اور سی کا مطبع ہے کیرئیر کا مطبع یہ ہوا کہ ہمارا جو اریجنل سگنل تھا وہ اس طرح کا تھا کہ اس میں سینٹر میں کیا موجود تھی کیریئر فرکوینسی تھی یہاں پر اپر سائیڈ بینڈ تھا اور یہاں پر لوئر سائیڈ بینڈ تھا ایم کی ویلیو اگر ہم ون رکھیں تو سکسٹی سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ پاور اس کے پاس سکسٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ پاور اس کے پاس اور سکسٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ پاور اس کے پاس یہ ہمارے پاس سیچویشن تھی آپ نے کیا دبل سائیڈ بینڈ یہ بینڈ بھی ٹرانس میٹ کر دیا درمیان میں سے جو کیریئر اس کو دبا دیا سپریس کر دیا لے اس کا مطبع یہ تو بہت زیادہ پاور جو ہے وہ کیا ہو گیا تو پہلی بات یہ ہو گئی دوسری بات اب ایک بات کہ یہ جو کیریئر ہے اس کو دبانا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے اس کو دبانا نہا آسان کام ہے جس ایک بینڈ پاس فلٹر یعنی ایک چھوٹا سا سرکٹ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ یہ جو ہمارے بینڈ ہیں اپر سائیڈ بینڈ یا لور سائیڈ بینڈ ان کو تو ٹرانس میٹ کر دے گا لیکن کیریئر فرکوینسی کو ٹرانس میٹ نہیں کرے گا تو اس کا مطبعہ جس ایک فلٹر بنائیں جس میں ریزسٹر اور کپیسٹر یا انڈکٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہیں اور اس کے ذریعے آپ کیا کر سکتے ہیں یہ والا کام کر سکتے ہیں تو کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا آپ کے پاس تو اب آپ کے پاس جو سیچویشن بن دے گی وہ یہ ہوگی کہ جو سگنل ہم ٹرانسمنٹ کر رہے ہیں اس سگنل میں لور سائیڈ بین بھی موجود ہے اپر سائیڈ بین بھی موجود ہے لیکن جو کریئر فکوینس سپریس کر دیا اس کو دبا لیا گیا دوسری بات دوسری سیچویشن کو کہا جاتا ہے س س بی ٹی س س سنگل سائیڈ بین ٹرانسمنٹ کریئر اس کا مطب ہے اپر یا لور سائیڈ میں سے کوئی ایک بین آپ نے ٹرانسمنٹ کرنا ہے لیکن ساتھ کریئر بھی ٹرانسمنٹ کرنا یعنی سیٹویشن یہ کہ کریئر بھی جا رہا ہے اور اپر سائیڈ بین بھی جا رہا رہا لور تین پوائنٹ سکس سکس پرسنٹ جو وہ کیا کی سیو کی کیونکہ یہ دونوں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں یہ اور یہ آپ نے اس کو دبا لیا ہے یا یہ اور یہ موجود ہیں اس کو دبا دی ہے اس کا سنگل سائیڈ بین سپریسٹ کیریر ایک بین بھیجنا ہے یا اپر سائیڈ بین بھیجیں یا لور سائیڈ بین بھیجیں اور کیریر بھی دبا دی کیریر بھی آپ نے بھیجنا اس کا مطلب ہے سی ٹیویشن یہ ہے کہ جس اپر سائیڈ بین کیا آرہ ٹرانس مٹ ہو رہی یا جس لور سائیڈ بین کیا آرہ ٹرانس مٹ ہو رہے ہیں اپر سائیڈ بین کو آپ نے روک لیا تو اگر آپ نے کیا کیا کیریر کو دبا دیا کیریر کو دبانے سے کتنے پرسنٹ انرجی آپ کے پاس بچ کی سکس سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ ایک سائیڈ بین رہے ہیں ٹرانس میٹ کر رہے ہیں جو ریکوائیڈ تھی آپ کے پاس تو آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے امپلیچوڈ موڈلیشن کا میتھمیٹکل انیلیسز کیا کہ ٹائم ڈومین اس کا سیچویشن کیا بنتی ہے پھر اس کی فرکوینس ڈومین ہم نجو کوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے اپنا خیال رکھ اللہ حافظ